دوستو آج تو مجھا ہی آ جائے گا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کی آیا ہوں ایک کمال کی کریپی جیپنیز ہار مووی جس کا نام ہے The Shock Labyrinth یہ مووی میرے کو بہت انٹرسٹنگ اور ڈراؤنی لگی اور اس کو ڈائریکٹ بیٹ فیمز ڈائریکٹر تکاشی شیمزو نے کر رہا ہے مووی میں ہم دیکھیں گے ٹویسٹڈ ٹائم لائنز اور ایک ڈیمونک کہانی جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو میک شور ویڈیو کو پورا لاستر دیکھنا چل پہ نئے ہو تو سب سے پہلے چل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا سپورٹ جل رو کرنا کیونکہ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں The Shock Labyrinth مووی کی ایک ڈراؤنی ڈیمونک کہانی تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک میلے میں بنے ہوئے ہانٹیڈ ہاؤس کو دکھاتے ہوئے جہاں پہ پانچ بچے گھومنے کے لیے آتے ہیں وہ پانچ لوگ چلے جاتے ہیں ہانٹیڈ ہاؤس کے اندر جہاں پہ انہیں ڈراؤنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور پھر وہ پانچ لوگ بھاگتے ہیں پر بھاگتے بھاگتے یوکی نام کی ایک لڑکی اپنا سٹفڈ ریبٹ وہاں پہ گرا دیتی ہے یوکی دن تھوڑی دیر بعد اپنا سٹفڈ ریبٹ واپس لینے آتی ہے پر تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یوکی کو کوئی کھیج کر اندیرے میں لے جا رہا ہے اور اس کا ریبٹ اچائی سے نیچے گر رہا ہے جس کے بعد یوکی ہو جاتی ہے گائب ہالوے میں ایک بلون اور ریبٹ اڑتا ہوا پھر ہم دیکھ پاتے ہیں اور یہ سین کافی خریپی تھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک سپائرل سیڈی کو جہاں پر ایک لڑکی اوپر کی طرف جا رہی تھی اور ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک جنگل کو جس کے بیک گراؤنڈ میں ایک لڑکا ہمیں بتا رہا تھا کہ کیسے ہمارا پاسٹ ہمارے پریزنٹ کو چینج کرتا ہے اور کبھی کبھی ہمارا پریزنٹ ہمارے پاسٹ کو بھی چینج کر سکتا ہے اور اب یہاں سے سین جاتا ہے کین نام کے ایک لڑکے پہ جو ہاسپٹل میں تھا اور ایک کمرے میں آج کین کی ممی ماری جاتی ہے کین کو اس کا پاپا کمفرٹ کرنے کے لیے آتا ہے پر کین کو کسی ہی بات نہیں سننی تھی جس کے بعد کین کو ہاسپٹل میں ہو جاتی ہے اُلٹی اب اس ہاتھ سے کے بعد کین کا پاپا اپنے بیٹے کو لے کر جپان سے چلے گیا تھا بٹ دن دس سال بعد اب کین واپس آ چکا ہے جہاں پر وہ بڑا ہو چکا تھا اور وہ ملنے کے لیے آیا تھا اپنے دوست موتوکی سے اور موتوکی اور کین اب گاڑی سے جاتے ہیں رن نام کی لڑکی سے ملنے کے لیے دوستو اصل میں موتوکی رن اور کین پانچ میں سے تین وہ بچے ہیں جو ہانٹڈ ہاؤس میں گئے تھے کھر کین کو اپنی روزتوں سے ملنے کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی اور اب یہاں سے سین جاتا ہے رن پہ جو اصل میں اندی ہے پر پھر بھی وہ اپنا سارا کام اکیلے ہی کر لیتی ہے کیونکہ دوستو رن کے پاس ایک سکسٹ سینس تھی جسے وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو بھاپ لیتی تھی تھوڑ دیر بعد رن کے گھر کے باہر بارش کی بوندے ایک جگہ روک جاتی ہے اور رن کو احساس ہونے لگتا ہے کسی کی موجودگی کا رن کو ایک اپنی پرانی ایلبم میں ملتی ہے جس کے اندر یوکی بھی تھی اور دوستو یوکی کہاں ہے اب کوئی نہیں جانتا اور تب دس سال پہلے وہ گائب ہو گئی تھی تب ہی رن کا گیٹ بچتا ہے اور جب رن گیٹ کھولنے جاتی ہے تب ہی باہر سے آواجیں آنے لگتی ہے ایک لڑکی کی جو ڈری ہوئی تھی اور مدد مانگ رہی تھی اس لڑکی کو رن کا نام پتا تھا اور وہ لڑکی بولتی ہے کہ جلدی دروازہ کھولو میں یوکی ہوں رن گھبرا جاتی ہے اور اسے یقین نہیں ہوتا پر جیسے ہی رن دروازے کو ہاتھ لداتی ہے اسے دکھائی دیتا ہے ایک ویجن جس کی مدد سے رن دروازے کے دوسری طرف دیکھ پاتی ہے جہاں پر یوکی سچ میں مدد مانگ رہی تھی رن کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ کول کرتی ہے موٹوکی کو تھوڑ دیر بعد موٹوکی اور کین پہنچ جاتے ہیں رن کے پاس پر آل ریڈی اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ رن نے آل ریڈی اس لڑکی کو اپنے گھر میں گوزا لیا تھا اور وہ اب دائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی سارے دوست اب یوکی کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کیونکہ یوکی بول رہی تھی کہ میں یوکی ہوں پر کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا تیلو لوگ اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں جس کے بعد موٹوکی فیصلہ کرتا ہے یوکی کی گھر پہ فون کرنے کھا اور فون اڑھاتی ہے یوکی کی بہن مییو جو پانچوی دوست ہے اب کین اور رن پرانی فوٹوز کو دیکھ کر یوکی کو یاد کرتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یوکی کین کو پسند کرتی تھی تب ہی کین کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور اسے دکھائی دیتی ہے بچپن والی یوکی جو سپائرل سیڈیوں کے اینڈ پہ لیٹی ہوئی تھی دن اچانک ہی لائٹس چلے جاتی ہے اور یوکی پاگلو کی طرح چلانے لگتی ہے سارے لوگ یوکی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر صرف کین ہی یوکی کو شانت کروا پاتا ہے پر اس چکر میں وہ دونوں گر جاتے ہیں اور کین دیکھتا ہے کہ یوکی کا پورا شریر بروزس سے بھرا ہوا ہے یہاں پہ کین اور یوکی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیتے ہیں اور کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے کین یقین کر لیتا ہے کہ یہ اس کی کھوئی ہوئی دوست یوکی ہے جسے ڈر کے مارے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور لائٹ آ جاتی ہے اب اس کے بعد یوکی کو لے کے وہ تینوں لوگ جاتے ہیں یوکی کے گھر کیونکہ میو نے ان سب کو بلایا تھا اور اب سب کو یوکی پہ یقین ہو گیا تھا کیونکہ یوکی ساری بڑی بڑی چیزیں بتا رہی تھی جو یوکی کے بارے میں سچ تھی یوکی اب گاڑی میں سب کو بتاتی ہے کہ جب میرے کو ہانٹٹ ہاؤس میں پکڑ لیا گیا تھا تو میں نے سب لوگوں کو آواز لگائی تھی پر کسی نے میری آواز کو نہیں سنا تھا یوکی چلانے لگتی ہے اور یوکی کی باتیں سن کے کین کو بار بار وہی ویجن آتا ہے جس میں بچپن والی یوکی سپائرل سیڈیو کے نیچے پڑی ہوئی تھی اور وہ جاگ جاتی ہے اور سیڈیو سے اوپر آنے لگتی ہے کھر جلدی ہی موٹوکی سب کو لے کے پہنچ جاتا ہے یوکی کے گھر جہاں پہ سب سے ملنے کے لیے نکلتی ہے میو اور دوستوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سارے دوست کافی ٹائم سے ایک دوسرے سے تچ میں نہیں تھے میو سب کو لے کر گھر کے اندر جاتی ہے اور سے یوکی پہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے یوکی کو پتا چلتا ہے کہ اس کا پاپا مر چکا ہے اور اس کی ماں اب پاگل ہے وہ بھی تب سے جب سے یوکی گائب ہوئی تھی یوکی کی ماں کو ابھی بھی لگتا تھا کہ اس کی بیٹی گھر میں ہی رہتی ہے اور اس لیے یوکی کی ماں اپنی امیجنری بیٹی کو آواج مار کر بلاتی ہے نئے مہمانوں سے ملنے کے لیے اور وہ اصلی یوکی کو وہ نہیں پہچان پاتی یوکی دین اپنی ماں کے پیچھے چلے جاتی ہے اپنے پرانے کمرے میں جہاں پہ اسے ساری پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہے وہ اپنے پرانے کپڑے کھلونے اور بستر دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی یوکی ہے پر یوکی کی ماں بولتی ہے کہ میری بیٹی تو کرسی پہ بیٹی ہوئی ہے جسے سب لوگ چوک جاتے ہیں کیونکہ کورسی پہ بیٹا تھا یوکی کا وہ پرانا سٹفڈ بنی اس ریبٹ کی آنکھیں اب ہلنے لگتی ہے اور وہ اپنے آپ کورسی سے نیچے گر جاتا ہے اس ریبٹ کو دیکھ کر یوکی کو آ جاتے ہیں بری طریقے سے چکر اور وہ ڈر کر بھاگنے لگتی ہے بھاگنے کے چکر میں یوکی سیڈیوں سے نیچے گر کر ہو جاتی ہے بےہوش تب ہی کن کو پھر سے وہ ویجن آتا ہے جس سے وہ پریشان ہونے لگیا تھا پر کھہر اب تورن کین موتوکی رین اور میو بےہوش یوکی کو لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل کی ضرف رین ہاسپٹل میں فون لگا کر راستے میں بات کرتی ہے پر ہاسپٹل والے بات بینا سنے ہی فون کارڈ دیتے ہیں میو بولتی ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو پولس کے پاس لے جانا چاہیے کیونکہ اسے ابھی بھی سارے دوستوں کی مند کی باتیں پتہ چل دیا ہے کہ کیسے سارے بچے یوکی کے بارے میں دھیرے دھیرے بھول گئے تھے اور انہیں اب یاد بھی نہیں تھا کہ ہانٹڈ ہاؤس میں اصل میں ہوا کیا تھا پھر تب ہی یوکی جا کر کین کا ہاتھ پکڑ کر کریپی طریقے سے بولتی ہے تو ہم پھر ملی ہی گئے آخر کار جس سے کین ڈر جاتا ہے پر اگلے ہی پر وہ دیکھتا ہے کہ یوکی ابھی بھی بے ہوش ہے کین سمجھنے لگتا ہے کہ کچھ تو گربت جرور ہے انہیں تھوڑی دیر بعد چار لوگ یوکی کو لکھ کے پہنچتے ہیں ایک ہاؤسپیٹل میں پر وہ ہاؤسپیٹل اندر سے پورا کھالی تھا موتوکی کاؤنٹر پہ آواز لگاتا ہے پر کوئی بھی جواب نہیں ملتا اس کے بعد کین اور موتوکی ہاؤسپیٹل میں ادھر ادھر گھومنے لگ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے پر راستے میں موتوکی کو ملتی ہے ایک لڑکی جو موتوکی کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتی ہے پر وہ لڑکی ایک ڈرائنگ بنا رہی تھی وہی کین کو ہاؤسپیٹل کے ہاؤلوے میں دکھائی دیتا ہے ایک بلون جسے کوئی کھیج کر اپنی ساتھ لے جاتا ہے اور کین کو ایک اور بار آتا ہے وہی سیم ویجن جس میں اب یوکی سیڈیوں کے اوپر آنے ہی والی تھی وہی ویٹنگ ایریا میں میو کو ہونے لگتی ہے ٹینشن پر تبھی میو نوٹس کرتی ہے کہ اس جگہ کی گھڑیاں چل ہی نہیں رہی ہے جس سے وہ اور زیادہ ڈر جاتی ہے اور جلن اسے شان کروانے کی کوشش کرتی ہے and then یوکی جاگ جاتی ہے یوکی جاگتے ہی کین کو بلانے لگتی ہے اور چلانے لگتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس جگہ سے بھاگنا ہوگا اور وہ چلاتے چلاتے بھاگ جاتی ہے ایک اندھیرے ہالوے میں یوکی کے جاتے ہی موتوکی واپس آتا ہے and then جس راستے سے ابھی یوکی بھاگی تھی وہی پہ سے واپس آتا ہے کین پر دوستو کین کو راستے میں یوکی کہیں نہیں ملی تھی جو کی عجیب بات ہے کین اور موتوکی کو پتہ چلتا ہے کہ یوکی بھاگ گئی ہے and then یوکی کو ڈھومنے کے لئے چاروں لوگ اسی کھانی ہسپیٹل میں ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں اب یوکی کو ڈھومتے دھومتے رن کو دیوار پہ مل جاتی ہے وہی ڈرائنگ جو ابھی وہ چھوٹی لڑکی بنا رہی تھی پر اس ڈرائنگ کو سینس کرنے کے بعد رن گھبرا جاتی ہے پر کیوں یہ آگے پتہ چلے گا دن موتوکی سب لوگ کو لے کے ہسپیٹل کے گھرے گھرے کونوں میں جانے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ ہسپیٹل اپنا روب بدلنے لگتا ہے دیوارے ڈارک ہو جاتی ہے اور ہسپیٹل ڈیمونی ہو جاتا ہے راستے میں کین کا پیر دو گولڈ فشز پہ پڑ جاتا ہے جو ایک پلاسٹک بیک کے اندر تھی اور اسے دیکھنے کے بعد کین کو پھر سے پاسٹ کے سین یاد آنے لگتے ہیں اور ایک بار پھر سے وہ چلے جاتا ہے ویجن میں جس میں اس بار یوں کی سیڈیو کے اوپر آنے ہی والی تھی اور وہ کین کو بول رہی تھی کی پلیز مجھے چھوڑ کر مجھ جانا کیر کین آگے بڑھتا ہے پر اس کے پیچھے ہم دیکھ پاتے ہیں اڑتا ہوا وہ ریبٹ جو دیوار کے اندر اڑ کر چلے جاتا ہے وہ جگہ اب بہت زیادہ کریپی ہونے لگتی ہے اتنی زیادہ کی رین بولتی ہے کہ ان سب کو واپس جانا چاہیے کیونکہ رین کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ شاید یو کی کی کوئی چال ہے اور شاید یو کی کے ارادے ٹھیک نہیں اب رین کی باتوں کو کوئی نہیں سنتا پر تب ہی میو کو اس جگہ کو دیکھ کر کچھ باتیں یاد آنے لگتی ہے میو بولتی ہے کہ جب سے یو کی گائب ہوئی ہے تب سے ہی میو کو اس جگہ کا سپنا آتا ہے پر میو کو یہ نہیں بتا کہ یہ جگہ کون سی ہے تب ہی رین کی سکسٹ سنس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اسے دکھائی دینے لگتی ہے بچپن والی میو جو پاس میں ہی بیٹھ کے رو رہی تھی میو دین اچانک ہی اس جگہ سے بھاگ جاتی ہے اور چھوٹی والی میو کی آہر وہاں پر سبھی لوگوں کو فیل ہوتی ہے بس وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی وہ چھوٹی میو اپنا جوتا وہاں پر چھوڑ جاتی ہے جو بڑی والی میو دیکھنے کے بعد چوک جاتی ہے پر دوستو اب ہم سمجھنے لگے تھے کہ کسی وجہ سے پاس والی سٹوری یا پریزنٹ والی سے جڑ رہی ہے پر کیوں اور کیسے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا تب ہی کین کو پیچھے سے بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ بچے اور کین چوک جاتا ہے کیونکہ وہ سارے بچے اصل میں انہی لوگوں کے چھوٹے روپ تھے جو صرف ایک پل کیلئے اسے دکھائی دیتے ہیں میو کین سے پوچھتے ہیں کیا ہوا پر تب ہی اوپر کے فلور سے بچوں کی چلانے کی اواز آنے لگتی ہے اور وہ چارے لوگ بھاگتے ہیں اوپر اوپر جاتے وقت سیڈیو پہ انہیں ملتا ہے ایک کریپی پتلا اور وہ بھی ان کی پاس کی سوری سے جڑا ہوا تھا این میں وہ لوگ اوپر پہنچ جاتے ہیں اور ہالوے میں انہیں بچے ملتے ہیں پر جیسے ہی بچے کین کو اور باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں کین اور باقی لوگ اب سمجھ لگتے ہیں کہ وہ لوگ کسی لابرند کے اندر پس گئے ہیں جس کے بعد کین کو ملتا ہے یوکی کا وہ ریبٹ جو بلکل پرانا نہیں لگ رہا تھا موتو کی ڈر کے ریبٹ کو فیک دیتا ہے اور کین کو پھر سے یوکی کا ویجن آنے لگتا ہے جس میں یوکی سیڈیو سے فائنلی اوپر پہنچنے ہی والی تھی یہ سب دیکھنے کے بعد میو کو فائنلی یاد آجاتا ہے کہ یہ ہاسپٹل نہیں یہ اصل میں ہانٹڈ ہاؤس ہے جہاں پر سے یوکی گائب ہوئی تھی اور اب شاید یوکی کی یاتما ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ لوگ یوکی کو کیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھی کین کے تو توتے اڑ جاتے ہیں پر وہ اچانک بولنے لگتا ہے کہ میں نے یوکی کو مارا تھا فائنلی ایک ویژن کے اندر یوکی بلکل اوپر آ جاتی ہے سیڈیو کے اور کین کے دماغ کے اندر حاوی ہو جاتی ہے جس کے بعد سین جاتا ہے پاسٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بچوان والے کین میو موتوکی رن اور یوکی کو جو ایک میلے میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان بچوں کے پاس وہ سارے کھلونے تھے جو پریزن میں سب کو ہاسپیٹل میں مل رہے تھے کہیں نہ کہیں موتوکی کو اب ہانٹیڈ ہاؤس میلے میں دکھائی دیتا ہے اور موتوکی سب کو لے کے چلے جاتا ہے ہانٹیڈ ہاؤس میں جبکہ زیادہ تر لوگوں کو ہانٹیڈ ہاؤس میں نہیں جانا تھا انہیں ہانٹیڈ ہاؤس پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ وہ جگہ بند ہے پر موتوکی کو ایکسپلور کرنا تھا پرسلے وہ اپنے ستارے دوستوں کو پیچھے کے دروازے سے ہانٹیڈ ہاؤس کے اندر لے جاتا ہے وہ لوگ اب اس جگہ کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اندر انہیں بہت سارے ڈرامنے سٹیچوز وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ پوری جگہ کو ایکسپلور کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں سیڈیو کے پاس جاں پہ چھوٹی والی رن دیوار پہ اپنا اور کین کا نام لکھتی ہے اور یہ وہی ڈرائنگ ہے جو بڑی والی رن کو فیوچر میں ملی تھی خیر اب بچے سیڈیو سے اوپر جاتے ہیں اور یہ ملتا ہے وہی سٹیچوز جسے ابھی ہم نے پریزن میں بھی دیکھا تھا جس کے بعد ساری بچے پہنچ جاتے ہیں ایک ہالوے میں اور اس ہالوے کے اینڈ میں چھوٹے بچوں کو دکھائی دیتے ہیں اپنے فیوچر والے روپ اور اوپیسلی ان لوگوں کو دیکھ کر بچے ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس سین کے بعد ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یوکی گائب ہو گئی تھی اور خیر یوکی کے گائب ہونے کے بات ان ساری بچوں کو ہانٹیڈ ہاؤس سے نکال لیا گیا تھا اور کین پولیس والوں کو بول رہا تھا کہ یوکی ابھی بھی ہونٹیڈ ہاؤس کے اندر ہے پر پولیس والوں نے اس کی بات نہیں سنی تھی اب واپس پریزنڈ میں کین یہ سب کچھ یاد کر کر ڈڑنے لگتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں نے ہی یوکی کو مارا تھا پر تب ہی سامنے سے آتی ہے یوکی اور وہ اپنے سٹرڈ بنی کو لے کے ایک گڑیا کی طرح واپس بھاگنے لگتی ہے پردین اچارک ہی یوکی کی گردن اُلٹی ہو جاتی ہے اور یوکی اُلٹا بھاگتے ہوئے چاروں دوستوں کے پاس سے نکلتی ہے اور گائب ہو جاتی ہے کین یہاں پہ اب سمجھ جاتا ہے کہ سچ میں یوکی ہم لوگوں سے بدلہ لے رہی ہے جس کے بعد اچانک دوستوں کے بیچ میں شتر لگ جاتے ہیں اور موتوکی اور مییو کین اور رن سے الگ ہو جاتے ہیں اور اب ان لوگوں کو ایکزٹ ڈھونڈ کر یہاں سے بھاگنا تھا سیوائے مییو کے کیونکہ مییو اب اپنی بہن کو ڈھونڈ کر اس جگہ سے بچانا چاہتی تھی اب ایکزٹ ڈھونڈے ڈھونڈتے رن اور کین بہت جاتے ہیں کمرے میں جہاں پہ بہت سارے پتلے آ گئے تھے پر یہ پتلے وہاں پہ پہلے نہیں تھے وہ دونے ایکزٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں پر بیچ میں رن رکھ جاتی ہے کیونکہ اسے اپنی سکسٹ سینس سے پتا چلتا ہے کہ یوکی نے رن کی بنائی گئی ڈرائنگ کو مٹا کر ایک نئی ڈرائنگ بنا دی ہے جس میں یوکی نے اپنا اور کین کا نام لکھ دیا تھا یہاں پہ رن بتاتی ہے کہ بچپن میں وہ جان دی تھی کہ یوکی کین کو پسند گرتی ہے اور رن جان دی تھی کہ سب لوگ بس اسے دلاسہ اور سمپتی دیتے ہیں کیونکہ وہ اندی ہے اور اس لئے رن یوکی سے جلتی تھی اور وہ جاتی تھی کہ کین یوکی کو چھوڑ کر رن کو اپنی گلفرنڈ بنا لے رن کو کین کی گلفرنڈ بننا تھا پر اب یہاں پہ اوے پتا چلتا ہے کہ پاسٹ میں یوکی گائب ہونے سے پہلے سی ڈیو سے نیچے گر گئی تھی اور جب کین یوکی کو بچانی جا رہا تھا تو رن نے اسے روک لیا تھا یہ کہکے کہ نیچے کچھ دراؤنا ہے رن اب کین کو گلے لگا لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یوکی کی آتما اسے اسی وجہ سے سب سے پہلے مار ڈالے کی اور سین جاتا ہے واپس پاسٹ میں جہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے بچے ڈڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے تھے یوکی کین اور باقی لوگوں کو دھونڈ رہی تھی اور تب ہی اس پاسٹ والے سین میں فیوچر والی ٹائم لائن مکس ہو جاتی ہے اور اڈلٹ میو اور موٹو کی آ جاتے ہیں پاسٹ میں اور وہ اب دیکھتے ہیں کہ یوکی کے ساتھ کیا ہوا تھا اچانک لوگر کے اندر سے باہا نکلتا ہے کین جس سے یوکی ڈر جاتی ہے اور وہ اپنے سٹفڈ ریبٹ کے ساتھ سیڈیوں سے نیچے گر جاتی ہے اینڈ ٹائم پہ یوکی گرل کو پکڑ لیتی ہے اور وہ کین سے مدد مانگتی ہے کین ڈر گیا تھا تو وہ یوکی کو بچانے میں دیری کر دیتا ہے اور یوکی وہری طریقے سے نیچے گر جاتی ہے دن دوسری لوگر سے باہر نکلتی ہے رین اور وہ کین کو نیچے جانے سے منا کر دیتی ہے یہ کہہ کے کہ نیچے کچھ ڈرامنا ہے اس کے بعد کین رین کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور فیوچر والے موتو کی اور میو سمجھ جاتے ہیں کہ کین ہی یوکی کی موت کا جمع دار ہے پر تب ہی میو کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ بولتی ہے کہ نہیں کین نے یوکی کو نہیں مارا تھا کیونکہ سیڈیو سے گرنے کے بعد بھی یوکی جندہ تھی اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد بچپن والی میو سب کو ڈھونگتے ہوئی پہنچ گئی تھی سیڈیو کے پاس اور سیڈیو سے نیچے دیکھنے پہ اسے دکھائی رہی تھی یوکی جو جندہ تھی اور مدد مانگ رہی تھی اور اس سے پہلے میو کچھ بھی کر پاتی یوکی کو کسی نے اندھیرے میں کھیچ لیا تھا اور میو ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی تھی یہ تورن تب یاد آ جاتا ہے اڈلٹ میو کو اور وہ بھاگتی ہے سیڈیو سے نیچے دیکھنے کے لیے کہ اس کی بہن کو وہ کس نے اندھیرے میں کھیچا تھا پر سیڈیو کے نیچے موتوکی اور میو کے ہوش ار جاتے ہیں کیونکہ انہیں ملتی ہے رن کی لاش جسے کسی نے بری طریقے سے مار ڈالا تھا سیڈیو کے پاس میو کو ملتا ہے یوکی کا ریبٹ اور اس ریبٹ کے اندر تھا ایک میوزک باکس جس سے اس کے ہوش ار جاتے ہیں کیونکہ وہ میوزک باکس اصل میں بچپن میں یوکی میو کو دینے والی تھی اور وہ اسے دین نہیں پائی تھی موتوکی اب بولتا ہے کہ شاید کین کی باتیں سچ ہیں اور یوکی ہم لوگ اسے بدلہ لے رہی ہے اب یہاں سے سین جاتا ہے اگلے دن پہ جہاں پہ ہالٹیڈ ہاؤس کے بہار ہم دیکھتے ہیں پولیس اور ایمبولینز کو پولیس نے پکڑ لیا تھا کین کو اور ہم لوگ کین کی سارے دوستوں کی لاش دیکھ پاتے ہیں مطلب سارے لوگ مارے گئے کین اکیلا زندہ بچا تھا اور کین پولیس کو بول رہا تھا کہ انہیں ہانٹیڈ ہاؤس کے اندر یوکی کو ڈھونڈ لہی ہوگا پر پولیس نے کین کی بات نہیں سنی تھی اور پولیس والے کین کو پھر وہاں سے لے جاتے ہیں اب کین کے جانے کے بعد تین دوستوں کی لاشوں میں سے ایک لاش جندہ ہو جاتی ہے اور جو جندہ ہوا ہے اسے تلنت لے جاتے ہیں ہاؤسپیٹل پر دوستوں میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آخر وہ زندہ ہوا کون ہے اور اب یہاں سے کہانی بہت زیادہ کنفیوزنگ اور گھماو فرا ہو جائے گی تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا سین جاتا ہے پولیس ٹیشن میں جہاں پہ کین سے سوال جواب کیے جا رہے تھے اور کین پولیس کو بتا رہا تھا کہ کیسے کل رات کو یوکی نے سارے کے سارے دوستوں کو مار ڈالا ڈیٹیکٹیو اب بولتا ہے کہ رن کو کسی نے گردن اس کی توڑ کر مار ڈالا ہے اور ایسا کام کسی بھاری چیز کو اٹھا کر کرا جاتا ہے اور بھاری چیز کوئی لڑکا ہی اٹھا سکتا ہے مطلب پولیس کین پہ شک کر رہی تھی تب ہی کچھ اور ڈیٹیکٹیو اس ڈیٹیکٹیو کو وہاں سے باہر لے جاتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں ایک ہسپیٹل کی ریپورٹ جس ریپورٹ کو دیکھ کر ڈیٹیکٹیو چوک جاتا ہے اور سین جاتا ہے واپس رات پہ جہاں پہ رن اور کین ساتھ میں تھے اور رن ابھی زندہ تھی وہ دونوں ایکزٹ ڈھونڈ رہے تھے پر تبھی پاسٹ اور پریزنٹ کی ٹائم لائن آپس میں مکس ہو جاتی ہے اور اڈلٹ کین اور رن کو دکھائی دیتی ہے بچپن والی یوکی جو سیڈیو سے اوپر جا رہی تھی کین اب یوکی کے پیچھے جانے لگتا ہے کیونکہ دوستو یہ وہی سین تھا جس سین میں یوکی سیڈیو سے نیچے گرنے والی ہے یوکی اب جب اوپر سے نیچے گرتی ہے تو کین اسے بچا نہیں پاتا پر کین اس سین کو ریلیف کرتا ہے کی کیسے اس نے یوکی کا ہارٹ ٹائم پہ نہیں پکڑا تھا اور یوکی نیچے گر گئی تھی پر دوستو جب یوکی اوپر سے نیچے گرتی ہے تو وہ سیدھا گرتی ہے پریزنٹ والی رن کے اوپر جس سے رن کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بری طریقے سے ماری جاتی ہے یہ سب دیکھ کے کین کے ہوش اور جاتے ہیں اور وہ رن کے لیے خوب روتا ہے پر دوستو تب ہی سیڈیو کے اوپر آ جاتی ہے بچپن والی میو جو دیکھتی ہے رہن کو نیچے گرہ ہوا اور یہاں پہ ایڈلٹ کین یوکی کی لاش کو کھیچ کر سیڈیو کے نیچے لے جاتا ہے مطلب جس انسان نے یوکی کو اندھیرے میں کھیچا تھا وہ اور کوئی نہیں خود کین ہی تھا اب کین یوکی کی لاش کے ساتھ چھپ جاتا ہے سیڈیو کے نیچے ایڈلٹ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں ایڈلٹ مییو اور موٹو کی جنہیں ملتی ہے رن کی لاش اور اس سین کو بھی ابھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں مطلب دوستو آپ لوگ سمجھ رہے ہونا کہ پاسٹ اور پریزنٹ کی کہانیا بڑی طریقے سے مکس ہو گئی ہے کین پاسٹ والی یوکی کی لاش کے ساتھ چھپا رہتا ہے سیڈیو کی پیچھے پر اچھانک ہی یوکی کی لاش ہلتی ہے اور پکڑ لیتی ہے کین کو جس سے اس کی روم کاپ جاتی ہے اب یہ سب ہونے کے بعد موٹوکی اور میو ایکزیٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں پر ہر جگہ انہیں ملتی ہیں ڈیمونک پتھلے جو ایسا لگ رہا تھا کہ ہل رہے ہیں پتھلوں کے دیکھ کر موٹوکی ڈر کے بھاگنی لگتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے ایک کمرے میں جہاں پہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ڈر کے مارے بند کر لیتا ہے میو موٹوکی کو وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے بولتی ہے پر موٹوکی ہی حساب سے اس نے یوکی کو نہیں مارا اور اس کا یوکی سے کوئی لینا دینا بھی زیادہ نہیں تھا تو وہ اب اس شراب میں زیادہ انوالن نہیں ہوگا اور وہ مرنا نہیں چاہتا تھا میو موٹوکی کو بلاتی رہتی ہے پر وہ باہر نہیں نکلتا اور جس ہالوے میں میو تھی وہاں پر بارش ہو رہی تھی جس کے بعد میو وہی ہالوے میں بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے میو کو یقین تھا کہ یوکی کی آتما اسے نقصان نہیں پہچائے گی انہیں تب ہی ہالوے میں اسے دکھائی دیتا ہے ایک بلون اور ساتھ ہی ساتھ کین کین کے ہاتھ میں وہ بنی چپک گیا تھا اور وہ کین کے چھٹانے پہ بھی نہیں چھوٹ رہا تھا انہیں اچھا لکھی میو کے آس پاس بارش کی بوندے ہوا میں ہی روک جاتی ہے میو دیکھتی ہے کہ کین کے ہاتھ میں جو گڑیا ہے وہ بطل رہی ہے یوکی میں مطلب یوکی کی آتما نے اب کین کو پکڑ رکھا ہے پر اب کین کے ہاتھ سے وہ ریبٹ چھوٹ جاتا ہے اور وہ ریبٹ اڑتا اڑتا چلے جاتا ہے میو کی طرف ریبٹ سیدھا میو کے پاس آ کر رکھتا ہے ریبٹ کی چین کھلتی ہے ریبٹ کے اندر سے باہر نکلتے ہیں ڈیمونک میو کے ہاتھ اور اس کا کری پی سا سر اچانک ریبٹ پوری طریقے سے فٹ جاتا ہے اور ڈیمونک یوکی آ جاتی ہے میو کے سامنے یہاں پہ یوکی کو میو کا بچپن وادا روپ دکھائی دیتا ہے پر اس کے بعد یوکی میو کو ایک جنٹل سا ٹچ دیتی ہے اور بڑے پیار سے میو کی آتما اس کے شریر سے باہر نکال کر اسے مار ڈالتی ہے میو بھی ماری جاتی ہے جس کے بعد میو کی کمرے سے باہر نکلتا ہے اور میو کی لاش دیکھنے کے بعد وہ ڈرک مارے وہاں سے بھاگتا ہے میو کی آب بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے پر اس کے سامنے آنے لگتے ہیں ڈیمونک پتلے جو اسے ہی دیکھ رہے تھے میو کی پہنچ جاتا ہے ایک کمرے میں جہاں پر اسے کھڑا ملتا ہے کین جو کچھ بول نہیں رہا تھا کیونکہ کین اب یو کی کے قبضے میں ہے کین اب موتو کی کی طرف دیکھتا ہے اور ہستے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ یو کی ہم سب کو مار ڈالے گی موتو کی کین پہ گصہ کر کے اسے ہوش ملانے کی کوشش کرتا ہے پر تبی موتو کی کو دکھائی دیتی ہے ڈیمونک یو کی جو کین سے ہی چپ کی ہوئی تھی جس سے موتو کی ڈر کر وہاں سے بھاگتا ہے بھاگتے بھاگتے موتو کی کو رن کا سویٹر ملتا ہے اور وہ اسے اٹھا کر رن کو یاد کرنے لگتا ہے جس کے بعد موتو کی پہنچ جاتا ہے ایک عجیب سی جگہ پہ جہاں پہ اندیرہ ہی اندیرہ تھا اور ایک گیٹ کے باہر گانا بج رہا تھا وہاں پہ موتو کی فسل جاتا ہے اور اس کے اوپر گر جاتا ہے ایک جھومر اسے پہلے موتو کی کچھ بھی کر پاتا وہ واپس پہنچ جاتا ہے ہانٹڈ ہاؤس میں سیڈیو کے پاس سیڈیو کے پاس اب اسے ملتا ہے اپنا بچپن والا روپ جو رن کی لاش کے ساتھ کھیل رہا تھا کیونکہ دوستو اب رن کی لاش ایک کتلے میں بدل گئی تھی لٹل موتو کی اب رن کے اوپر بیٹ جاتا ہے جس کے بعد اڈلٹ موتو کی اپنے پاس والے موتو کی کو پکڑ کر بولتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اور اس جگہ پر واپس کبھی میں بنتانا اوویسلی اس بات سے لٹل موتو کی ڈر جاتا ہے اور وہ اپنے فیوچر والے روپ کو لات مار کر الگ کر دیتا ہے پیزنٹ والا موتو کی رن کے پتلے کی گردن توڑ دیتا ہے اور پاسٹ والا موتو کی بھاگ جاتا ہے اب اڈلٹ موتو کی بری طریقے سے ڈر چکا تھا اور اسے کچھ بھی موتو کی کو پوری طریقے سے چوٹ مار دیتی ہے موتو کی کے موں پہ اتنی تیز لگتی ہے کہ وہ اب ہو جاتا ہے اندھا پر یوں کی اب ہستی ہے سیڈیوں سے اوپر جاتی ہے اور دوبارہ موتو کی کے اوپر گر جاتی ہے یوں کی اب ہستی رہتی ہے اور وہ بار 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 سیڈیوں سے اوپر جاتی ہے اور گرتی ہے موتو کی کے اوپر جب تک موتو کی ہلنا بند نہیں کر دیتا اب موٹوکی کے مرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے کین جو آخر میں بچا تھا اور وہ دیکھتا ہے رن کے پتلے کو اور موٹوکی کی لاش کو اور ساتھی ساتھ ہستی ہوئی یوکی کو کین کے بری طریقے سے ہوش اٹھ جاتے ہیں اور اب وہ ڈیمونک یوکی سے بچ کے بھاگتا ہے یوکی کا ریبٹ واپس جڑ جاتا ہے ڈیمونک پتلے ہلنے لگتے ہیں اور ہانٹیڈ ہاؤز زندہ ہو جاتا ہے سارے کے سارے ڈیمونک پتلے اب کین کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کین بہت زیادہ بری طریقے سے در کر ان پتلوں سے بھاگتا ہے کین بھاگتے بھاگتے پہنچ جاتا ہے ایک بیبی کے کمرے کے اندر جہاں پہ ٹی وی اپنے آپ چل جاتا ہے اور ٹی وی پہ میلے والی ویڈیو چل رہی تھی ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی کین پہنچ جاتا ہے میلے والے دن پہ اور وہ دیکھتا ہے اپنے بچپن والے روپ اور دوستوں کو جہاں پر لٹل کین نے لٹل یوکی سے وعدہ کرا تھا کہ وہ ہانٹیڈ ہاؤس کے اندر اس کا ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اور اس نے یہ وعدہ توڑ دیا تھا اب خیر کین چاہتا تھا کہ یہ بچے ہانٹیڈ ہاؤس میں نہ جائے اور اس لیے یوکی کی آتما کین کے لیے ایسا ہی سینریو بنا دیتی ہے جس کے اندر بچے ہانٹیڈ ہاؤس میں نہیں جا پاتے کیونکہ وہاں پہ آ جاتے ہیں ان کے ممی پاپا سارے ممی پاپا اپنے بچوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں پر کین کی ماں بولتی ہے کہ اگر تم ہانٹیڈ ہاؤس میں گئے ہوتے تو یوکی ماری جاتی اور وہ بھی تمہاری وجہ سے اب اچانک ہی کین کو اپنے دوست مرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کین واپس ٹی وی سے بہار نکل جاتا ہے کین ٹی وی سے نکلنے کے بعد پہت جاتا ہے اسی ہاؤسپٹل میں جا پر اس کی ماں مری تھی پر اب اس کی ماں زندہ ہو جاتی ہے اور در کے مارے اب کین بھاگتا ہے اور چھپ جاتا ہے ایک دوسرے ہاؤسپٹل کی کمرے میں اس ہاؤسپٹل کے کمرے میں کین کو دکھائی دیتا ہے ایک پیشنٹ اور کین اب اس پیشنٹ کی شکل دیکھنے کے لئے پاس جاتا ہے پر اس سے پہلے کین اس پیشنٹ کی شکل دیکھ پاتا وہ واپس پہنچ جاتا ہے ہاؤس میں جہاں پر وہ خود کو سی ڈیو سے اب نیچے گرنے والی پوزیشن میں پاتا ہے کین نیچے گردے گرتے اپنی پاسٹ کی گلتی کو دوبارہ سے ری لیف کرتا ہے جس کے بعد وہ نیچے گر جاتا ہے اور سیدھا لینڈ کرتا ہے بہت سارے ڈیمونک پتلوں کے بیچ میں جو زندہ ہو کر اسے پکڑنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں کین بھاگتا ہے پر اب وہ جس بھی روم کے اندر جا رہا تھا ہر جگہ اسے زندہ پتلے مل رہے تھے ان دی اینڈ کین ایک بریچ پہ پہنچ جاتا ہے جس کو چاروں طرف سے ڈیمونک پتلوں نے گھیر رکھا تھا اور بریچ کی دوسری طرف تھی یوکی جو اس کی طرف آ رہی تھی اینڈ میں پتلے کین کو چاروں اور سے پکڑ لیتے ہیں اور یوکی کین کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے یوکی رو رہی تھی پر تب ہی یوکی کی آنکھیں ایک پتلے کی طرح ہلنے لگتی ہے دن اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور یوکی کین کو بولتی ہے کہ تم نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑ دیا تھا یوکی دن کین کو بولتی ہے کہ وہ اب کین کو زندگی میں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی جس کے بعد کین ہو جاتا ہے بے ہوش سین جاتا ہے اگلے دن پہ جہاں پہ کین کو کچھ ورکرز ڈھونتے ہیں ہانٹڈ ہاؤس کے اندر اور کین کے ساتھ ایک پتلہ بھی تھا جو بلکل یوکی کی طرح دیکھ رہا تھا اور وہ رو بھی رہا تھا اور دیر بعد پولیس آتی ہے اور پولیس کین کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرینڈ زندہ بچ گیا تھا وہ تھا موتو کی پر اب موتو کی اندہ ہو گیا ہے یہ جھٹکہ اتنا بڑا نہیں تھا پر ابھی کہانی باقی ہے کین اب ڈیٹیکٹیوز کو بول رہا تھا کہ یوکی کی لاش اسی ہانٹڈ ہاؤس میں کئی چھپی ہوئی ہے اور انہیں اس لاش کو ڈھونڈ کر دفن کرنا ہوگا اور یوکی کو مکت کرنا ہوگا پر تب ہی ڈیٹیکٹیوز بولتا ہے کہ یوکی مری ہی نہیں ہے پر وہ دس سال سے کومہ میں ہے یہاں پہ اب ڈیٹیکٹیوز بتاتا ہے کہ یوکی گرنے کے بعد کومہ میں چلی گئی تھی اور تب سے ہی وہ ہاسپٹل میں ہے پر کیونکہ یوکی کومہ میں کین کی وجہ سے تھی تو کین کو لگنے لگا تھا کہ اس نے یوکی کو مار ڈالا اتنا ہی نہیں اس ہاتھ سے ہی کے بعد کین کی ماں بھی مر گئی تھی اور کین کا پاپا کین کو لے کے چلے گیا تھا ایبراڈ پر اس ہفتے کین واپس جب جپان میں آیا تو واپس آتے ہی اس کے دماغ نے ایمیجینیشن بنا لی کہ یوکی زندہ ہو کر واپس آ گئی ہے اور وہ سب سے بدلہ لینا چاہتی ہے اس کے بعد کین خود اپنے دوستوں کو ہانٹڈ ہاؤس لے کے گیا تھا جہاں پر کین نے ہی اپنے دوستوں کو ایک ایک کر کر مار ڈالا کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ یوکی کی موت میں ان ساری لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اور کین نے مرڈرز کر کر الجام لگا دیا یوکی کی آتما پہ جبکہ یوکی ابھی زندہ تھی یہ سب سمجھ آتے ہی کین پاگل سا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے پر نہیں بات اتنی سی نہیں تھی کیونکہ سین جاتا ہے یوکی پہ جو سچ میں کومہ میں تو تھی پر اس کے پیروں پہ لگی ہوئی تھی مٹی اور اس کے آہاس پاس پڑے ہوئے تھے سٹوڈ ریبٹ کے پنگ اور دوستوں اس کا مطلب جو ہوا وہ سچ تھا اصل میں یوکی کو اپنا بدلہ لینا تھا جس بھاونا کی وجہ سے یوکی نے ایک شراب کو جرم دے دیا تھا وہ شراب کین کے ابراد سے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی کین واپس آیا تو شراب نے سب کو مار ڈالا اور کیسے ہی یہ ہم نے اس مووی کے اندر دیکھا ہے اور اب شراب پورا ہو چکا تھا ڈیٹیکٹیو لوگ اب کین کو جیل میں بند کرنے کے لئے لے جاتے ہیں پر کین کا دماغ ابھی بھی یوکی کے شراب میں ہانٹیڈ ہاؤس میں کیاد کر رکھا تھا کیونکہ یوکی نے وعدہ کرا تھا کین سے کہ وہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گی جس کے بعد مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی ایکسلینیشن The Shock Labyrinth Movie اور مجھے آشہ آئے کہ آپ سبھی کو ایک کمال کی مووی سمجھ جاگی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ مووی دیکھنے ہیں تو میرے ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا ہوگا میرے پیس بک پیج کرنے گا اور باقی سوشل میڈیا لنک ڈسکرپشن موکس موجود ہے تو اگر آپ لوگوں میں سے جڑنا چاہتے ہو اور میں سے بات کرنا چاہتے ہو تو وہاں پر فالر جرور کر سکتے ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اوچارا کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ جرور کرنا کیونکہ انہی چیزے سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے اور میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے تینک یو ببہائے